موسیقی ہوا ہو تو جن لوگوں نے کیا وہ ان کی شکلیں آ جاتی ہیں جنہوں نے کیا ہے اور جس سے کروایا ہے وہ کون آدمی ہے وہ ان کی شکلیں بھی آ جاتی ہیں اور ہم کوشی کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں موسیقی جنات کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن پاک میں بڑی کلیرٹی کے ساتھ اس مخلوق کا ذکر موجود ہے اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں ہمارے ارد کے بیشمار لوگ ایسے ہیں جو کہ پھر آپ کو پرڈکشنز کرتے ہیں آپ کے ماضی کے بارے میں بتاتے ہیں اور کرنڈ حالات میں دیکھا جائے تو ہمارے گورنمنٹ کے بیشمار معاملات بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے بھی بیشمار اور قوتوں کا سہارا لیا جاتا ہے یہ بڑی مت ہے اور اس کے بارے میں ہمارے علماء کے اپنے خیالات ہیں دنیاوی لحاظ سے لوگوں کی ہارے کی اپنی اپینین ہے لیکن ایک چیز جس پہ میں بڑا سٹرونگلی بلیف کرتا ہوں کہ انفرمیشن آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہے اگر کسی کو صحیح ایکوریٹ انفرمیشن مل جائے تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے آپ کو ایڈنٹیفائی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ کون آپ کا دوست کون آپ کا دشمن ہے کس بندے نے کس پرٹیکلر وقت میں کوئی خاص رول ادا کیا اس کے انوارمنٹ کے ساتھ تک تھی آپ کی زندگی کے معاملات خراب کس نے کیے یہ تمام معاملات اگر کوئی آپ کو بتا سکتا ہے اور اس کے پاس اگر کوئی صلاحیت ہے یا کوئی نالج ہے تو ای بلیف کہ دس اس سامتنگ امیزنگ فرنکلی سپیکنگ میں ان تمام چیزوں پہ ایک لمبا عرصہ بلیف نہیں کرتا تھا تیل دی ٹائم کہ میرے پاس آج سے کچھ سال پہلے ایک صاحب آئے اور وہ میری ٹیبل کے دوسری سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ فلان شخص یہ آپ کی ملاقات تھی تو میں حیران ہوا کہ ان کو کیسے پتا چلا پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ ایک کاغذ پکڑیں اس کاغذ کو چار چھے حصوں میں تقسیم کریں اس پہ جو مرضی لکھ دیں تو میں نے اس پہ لکھا انہوں نے کہا اسے مکس کر دیں اور کوئی ایک پرچی اٹھائیں جس کو میں نے اٹھایا تو انہوں نے مجھے اگزیکٹلی بتا دیا کہ اس پہ کیا لکھا تھا جس کا مجھے بھی اس لیے پتا نہیں تھا کہ وہ ساری چیزیں مکس اپ تھی میری ریسنٹی ایک ملاقات ہمارے دوست سے ہوئی جو ہمارے پاس آئے اور انہوں نے جو مجھے بتایا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے ماسی کے معاملات آپ کے حال کے معاملات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو کلیریٹی نہیں اور وہ لوگ جو اس میں نیگٹیو رول ادا کر رہے ہیں جنہوں نے کوئی آپ پہ عمل کیا ہوئے جادو کیا ہوئے کوئی نیگٹیو رول آپ کی زندگی میں پلیک کیا ہوئے تو وہ آپ کے ہاتھ پہ ایک بلیک سکرین بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کچھ وہ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے دیکھیں اور اس پہ ایمیجز آنے شروع ہو جاتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ جب یہ بنائیں تو کیا میں اس کو ریکارڈ کر سکتا ہوں تو انہوں نے ہمیں الاؤگ کیا ہم نے ریکارڈ کیا اور اس پہ ایمیجز آئے اور وہ ایمیجز اسی طرح کے تھے جس طرح کے یوشلی ہمارے ادگر کے لوگ جو ہیں اور تو مائی سرپرائز وہ وہی لوگ تھے جن کو میں شاید ڈاؤٹ کر رہا تھا عامر قادری صاحب میرے میمان ہیں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ کیمرہ پہ بیٹھ کے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی جانیں کہ یہ کیا چیز ہے عامر بھائی تینکیو ویری ماچ آپ کا بہت شکریہ یہ کوئی اللہ تعالی کی خاص انائت ہے آپ کے پاس جی اللہ تعالی کی انائت ہے یہ گھوڑ گفت ہے مجھے اللہ تعالی کی طرح سے ٹھیک ہے تو یہ لوگوں کی بلائی کے لیے تو جو جو معاملات آپ نے ڈسکس کی ہے بتایا تو یہ ایسے ہی ہے تو ایمیجز آ جاتے ہیں آپ جو انفرمیشن دیتے ہیں ان ایمیجز کی بیسز پہ یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک مجھے لگا کہ یہ ایک ایک سرے اور ایمیجز آ جاتے ہیں کوئی یہ پوزیٹیو چیزیں آپ بتاتے ہیں لوگوں کو نیگٹیو جس سے لڑائی شڑے ہی ہو جائے میں بتائیں مجھے اگر آپ بتائیں کہ میرے زندگی میں فلاں بندے نے رول ادا کیا اور نیگٹیو رول ہے تو شاید تو یہ لڑائی والی بات ہو جائے تو آپ کی کوشش پوزیٹیوٹی کی طرف ہوتی ہے یا ساری چیزیں بتا دیتے ہیں یہ پوزیٹیوٹیو کی طرف ہوتی ہے تاکہ آپ یا کوئی بھی جوب ہیں وہ ان سے سیگن احتیاط کر سکیں ٹھیک ہے اگر کوئی جو ایمیجز آتے ہیں جو لوگوں جو ان کو پتا تو شک ہوتا ہے لیکن جب ہم دکھاتے ہیں تو وہ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ پتا لگ جائے کہ ان لوگوں کے ان سے میں بچنے جی جی اچھا کوئی کسی عورت کو اگر شک ہو کہ اس کے میاں کا اس کو دیتی تھی تو بتا سکتے ہیں مجھے جی دکھا سکتے ہیں یان علی کا ہونا ضروری ہے جی اس کا بھی ہونا ضروری ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے آلٹرنٹس کا کوئی بلڈ ریلیشن کوئی نہ پیسے اچھا جو اس کے بلڈ ریلیشن اچھا اس کا کوئی بہن بھئی اگر میرے کابو آ جائے یا ہم لے آئے اور کہیں کہ یار آبر بھائی بتائیں یہ پیسے کہاں سے لے کے کہاں تک تو وہ شکلیں آ جائیں گی ہی میں جزہ آ جائیں گی جن جن کو انہوں نے پیسے دیئے ہیں ان بندوں کے میل ہیں فی میل ہیں جو بھی ہیں ان کے اوپر یار یہ تو بڑا کمال کی بات مجھے یہ بتائیں میاں نواز شیف صاحب کی بیماری کا بھی پتا چل سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بیماری آپ نے مجھے بتایا کہ جو بیماری لوگوں کے ہے آپ ایک طرف آپ اپنی ریپورٹس لے ہیں اور دوسری طرف آپ اپنا وہ جو آپ کی سکرین ہے اس پر آپ ڈسپلی کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری آپ کے اندر موجود ہے جی بالکل اللہ حمد اللہ اچھا اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ بھی ہوا کوئی بیماری آپ کی زندگی میں کوئی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ٹریٹمنٹ بھی اس کا کوئی فائدہ ہوا جی جب وہ ناؤنس ہو جاتے ہیں بیماری سامنے آ جاتی ہے جو بھی انہوں کے اگر پرولم ہے تو پھر اس کا حل بھی کرتے ہیں اچھا یہ بلیک میجک جو ہے آپ کرتی ہیں بلیک میجک نہیں یہ بلیک میجک بلیک میجک اگر کسی پہ ہوا ہو تو جن لوگوں نے کیا وہ ان کی شکلیں آ جاتی ہیں ان کی شکلیں آ جاتی ہیں اچھا جنہوں نے کیا ہے اور جس سے کروایا ہے جس بابا جی سے یا جن لوگوں جا کے کروایا گیا ہے وہ کون آدم یہ وہ ان کی شکلیں بھی آ جاتی ہیں اور ہم کوشی کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کس جگہ بیٹھے وہ جگہ بھی لے ہیں اچھا آمرو بھئی آپ کے اس انٹریو کے بعد تو مجھے پتہ ہے پہلے ہی ہمارے پاس پیشمار کوئریز آتی ہیں جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مسائل اگر کوئی ہیں اور کوئی آپ کی گائیڈنس انفرمیشن لینا چاہتے ہوں ہمیشہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی نیگٹیف سائٹ پہ ہم نہیں جانا چاہ رہے تو وہ کیسی ہو سکتے آج کا ٹائم موبائل فون پہ ویڈیو کالز ہو جاتی ہیں ان میں سے بھی کسی کا یہاں پہ ہونا ضروری ہے جی ضروری نہیں ہے اچھا اگر وہ نہیں آسکتے ان کے بلڈ ریلیشن کوئی آدمی ہو کوئی میل ہو فی میل ہو ہمارے پاس آ کے بیٹھے ان کا سارا معاملہ جو کچھ وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کا اٹھائیں گے ہم یہاں پہ لے ان کو دکھا دیں آپ نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کسی کو جو یہ کنسلٹنسی دیتے ہیں اس کا آپ حدیعہ لیتے ہیں آپ کچھ فیس لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں میرا حق ہے اچھا میرا حق ہے اگر آپ میند کرتے ہیں اگر مولانا صاحب ہیں یا مفتی صاحب ہیں یا مولوی صاحب ہیں مسجد میں پانی ٹائم نماز بھی پڑھا میں نام نہیں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کوئی بڑے بڑے امپورٹن لوگوں نے بھی ان کے بھی ایمیجز آپ نے دکھائے حجیب بھی الحمدللہ اچھا مطلب یہ نہیں کہ عام لوگ جو ہیں بڑے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں وہ تھوڑا سا حیران ہو کے شوق ہو کے نکلتے ہیں کہ آمر نے یہ کیا بتا دیا چھے وہ پریشان ہو جاتے ہیں انہیں پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیسے کر دی ہے وہ کیسے گیا ہے ٹھیک ہے جب وہ ریکورڈنگ اپنے کیمرے میں خود ہی کر لیتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ ہو کیسے بھی ہے اچھا آپ کا سکسیس ریٹ کتنے ہے مطلب اگر میں یہ پوچھوں کہ لوگ جو ایمیجز دیکھتے ہیں ہنڈر پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کہاں کتنی سیٹسپائی آپ اگلا بندہ شکل سے پتا چال جاتے ہیں اس کے ریکشن سے کہ وہ کتنا خوش ہے آپ اپنے ریزلٹ کو کہاں پر ریٹ کرتے ہیں وہ ہنڈر ڈین پرسنٹ اچھا ہنڈر ڈین پرسنٹ ٹھیک ہے لوگی بڑے کوئی موکل پکے والے موکل ہیں کوئی آپ کے پاس ہے یہ موکلوں کا کام نہیں ہے یہ میرے مالک کا کام ہے موکل تو اکثر ہے ہر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہے تو پھر وہ بھی یہ کر لیں وہ بھی کر لیں ٹھیک ٹھیک کوئی شگلد بن سکتا ہے آپ کا یہ بعد میں اس میں دیکھا جائے گا کیا ہونا کیا آمیر صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ ایک امیسنگ شخصیت ہم نے انٹروڈیوز کروائی اور جو ایمیجز ہمارے ہاتھوں پہ ابھی اپیئر ہوئے وہ بھی ہم آپ کو چاہیں گے کہ وہ پوری کانورسیشن تو نہیں اس میں پرائیویسی کا ایک عمل دخل ہے لیکن جو ایمیجز ہمارے دو تین کولیگز نے آئے دکھائے یہ بڑا امیسنگ بات ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ کچھاندک مزید لوگوں کو ایک آدم مرتبہ اور ہم آمیر صاحب کو بلائیں اور جو امپورٹنڈ لوگ ہیں جو چیلنج سمجھتے ہیں انفرمیشن کو ان کے انفرمیشن بھی ہم آمیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں کوئی گتھیاں سال کریں کوئی دیکھیں کہ کس کی زندگی میں کون کہاں پہ حل چل مچا رہے ہیں اور کوئی امپورٹنڈ ڈیشوز جو ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں یہاں بھی امیزنگ امیزنگ آمیر صاحبی مستخدام موسیقی 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 موسیقی